آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھان کی فصل میں اگر آپ کلے بڑھانا چاہتے ہیں تو پہلا اسپری آپ کو کیا کرنا چاہیے بہت ہی دمدار فارمولہ آپ کو بتائیں گے اس فارمولے سے آپ بھی دھان میں بہت سارے کلے لے پائیں گے نمسکار کسان ساتھیوں ایسار جے کھیدی چینل کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے اگر آپ بھی دھان میں کلے بڑھانا چاہتے ہیں تو پورا ویڈیو جلور دیکھے گا بہت ہی یوشفل ویڈیو آپ سبھی کے لیے یہ ثابت ہونے والی ہے اگر آپ کی دھان کی فصل ابھی پچیس دن سے لے کے اور پچاس دن کے بیچ میں ہیں تو یہ فارمولہ آپ اپنا سکتے ہیں بہت ہی دمدار فارمولہ ہے آپ کے پودھے میں کلے کا فٹاؤ ہوگا آپ کے پودھے میں ہریالی آئے گی اگر پودھے کمجور ہیں پچھلے ہیں چھوٹے رہے گئے ہیں تو ان کا بیکار پھر سے سٹارٹ ہو جائے گا تو چلیے جانتے ہوں فارمولہ کون سا ہے تو کسان ساتھوں اس فارمولے میں ہم لگ بھگ چار پانچ چیزوں کا استعمال کریں گے جو آپ کو آسانی سے اپلبد ہو جائیں گی تو پہلا چیز آپ کو یوش کرنا ہے یہ جو فارمولہ ہے اس کا ہم اسپری بیر سے پریوک کریں گے ہم اس کا پہلا اسپری بیر سے یا پھر دوسرا جو بھی آپ ڈالتے ہو آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اسپری ڈال چکے ہیں تو یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں بس دو چار دن کا انتر دیجئے گا تو اس میں پہلی چیز آپ کو لینا ہے جنگ جو آتی ہے بارہ پرتیست والی جو ایڈٹی روپ میں آتی ہے جو چلیٹڈ فارم میں آتی ہے اب جنگ کے بارہ پسنٹ والا ایک سو بیس گرام مینگنیسیم سلپیٹ ایک کلو پھیرہ سلپیٹ آلہ کلو مینگنیس سلپیٹ دو سو پچاس گرام ایولیا ایک سے دو کلو یہ پانچ چیزیں میں نے جلی جلی آپ کو بتا دی اب ان کی کچھ بسیستہ ہیں آپ جان لیجئے جنگ کے بعد میں تو آپ کو پتا ہوگا اس کی کمی رہ جاتی ہے تو بھی پودے چھوٹے باؤنے رہ جاتے ہیں پیلی ہو جاتے ہیں خیرہ نامک بیماری لگ جاتی ہیں اچھے سے جڑوں کا بکاس پودے کا بکاس کلے کا بکاس نہیں ہو پاتا ہے مینگنیسیم سلپیٹ یعنی یہ بھی ہدیالی لانے میں کہیں نہ کہیں مدد کرتا ہے کلوروفیل کے نرمان میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور پھیرہ سلپیٹ بھی ہدیالی لانے میں کافی مدد کرتا ہے اس کی کمی سے بھی پتیوں میں پیلہ پن آ سکتا ہے مینگنیسیم سلپیٹ کے بعد میں پتا ہوئی ہوگا ہے کہ اس کے کمی سے بھی پیلہ پن آ جاتا ہے اس کے ساتھ ایولیا کے بعد میں تو آپ کو پتا ہوگا جسے نائٹروجن کی پورتی ہوتی ہے تو کچھ ہی اوڈیا بھی آپ ڈال دیجئے ایک کلو دو کلو زیادہ پیلا پن ہے تین کلو بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اوستان میں نے دو کلو یہاں پہ آپ مانن کی چلیے آپ ڈالیے تو یہ پانچ چیزیں آپ کو لینا ہے ان کا آپ کو گھول بنانا ہے اور ڈالنے کا سمجھ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا اب اس کا استعمال تو اگر آپ کی فصل ابھی پندرہ بیس دن کی ہونے والی ہے تو بھی کر سکتے ہیں اور بالیاں نکلنے سے پہلے والی اوستہ تک اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بولا اگر آپ کلے نکلنے کے لیے اس کا استعمال کرنے والے ہیں تو پچیس دن تیس دن پینتیس دن تک اس کا استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا زیادہ لاح ملے گا کیونکہ یہ سلواتی سمجھ ہوتا ہے کلے کے فٹاؤ کا بعد میں بھی آپ کبھی بھی ڈال سکتے ہیں کئی بار مایکرو نیٹرنز کی کمی سے بھی ہمارے پودی کا صحیح سے بکات نہیں ہونے سے ہمیں اتپادر میں کسان ساتھیوں کمی دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کوئی پہلے سے یہ فرمولا ڈال چکے ہیں تو آپ کو ڈالنے کیا ہو سکتا نہیں اگر آپ نے پہلے استعمال کیا ہوا ہے تو استعمال کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساید بہت کم ایسے کسان ساتھی ہوں گے جو یہ فرمولا ڈالے ہوں گے تو اگر آپ نے نہیں ڈالا ہے تو آپ ڈالیے آپ کو نشتی تھی فائدہ دیکھنے کو ملے گا آپ کے پودی میں ہدیالی آئے گی یہ پانچوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کی کمی سے کہیں نہ کہیں پیلاپن آ سکتا ہے اور ان کی کمی سے ہراپن آپ کے مطلب ان کے استعمال سے پودی میں ہراپن آپ کو دکھائیت دے سکتا ہے جب بھی آپ ان کا استعمال کریے تو مالی جی آپ نے پہلے کوئی دوسری چیز ڈالی ہوئی تھی جیسے مالی جی آپ نے این پی کے وغیرہ کچھ ڈالا ہوا تھا مالی جی آپ نے پچیس دن پہ این پی کے ڈالا ہے تو آپ چار پان دن کے بعد اس کا استعمال کریے مطلب ہے کہ ہاں لگاتار کوئی خاد آپ مر ڈالیے کم سے کم چار پان دن کا انتر آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ لگاتار خاد ڈالنے سے پودے کے اوپر زیادہ تناؤں چلا جاتا ہے پودے کو زیادہ لاب ملنے کی سنبھاؤنا کم ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ چار پان دن کا انتر دیجئے مٹی میں اچھت ماطرہ میں نمی بھی ہونی چاہیے اگر نمی نہ رہے گی تو ابھی یہ ساری چیزیں اچھے سے کام نہیں کر پائیں گی تو نمی نہ ہو تو پہلے آپ سے چاہیے کریے اس کے بعد ان خالوں کا استعمال کریں گے تو آپ کو لاب عوست ملے گا آپ کے پودے میں کلے کا پھٹاؤ جواردرس دیکھنے کو ملے گا ویڈیو جانکاری اچھے لگی ہو لائک سیل کری اپنے دوست کے ساتھ تاکہ اس کو بھی اچھی جانکاری مل سکے دھنیواد